اگر انسان اپنے خواہشات کو کنٹرول میں نہ کیا تو وہ جانور سے زیادہ زلیل ہوتا ہے یہاں تک کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنی ماں سے زنا کر سکتا ہے اور بیٹی سے بھی زنا کر سکتا ہے میں آپ کا دوست ہوں آپ میرے دوست ہیں یہ دوستی کس بنیاد پر ہماری بنی ہے صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی بنیاد پر جو دوستی اس بنیاد پر بنی ہو وہ دوستی جنت تک لے جائے گی اور جو دوستی صرف حرام کاریوں کی بنیاد پر بنی ہے قیامت کے دن کچھ لوگ تو بیچارے یوں ہی جا رہے ہوں گے دوزخ میں وہ کچھ کیے نہیں تھے وہ یوں ہی جا رہے تھے کیوں قرآن کہتا ہے وہ چلا رہے ہوں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اے کاش میں فلان کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا اس نے گناہ کیا پکڑ میری بھی ہو رہی ہے پولیس چھاپا مارتی ہے اور جو گناہوں میں ملوث ہے یا غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے اس کو تو دھرد بوجھتی تو ہے یہ لیکن پھر کنیکشن دیکھتی ہے کس کے کس کے ساتھ تھے یہ کس کے کس کے کانٹیک میں تھا پھر ٹریک کیا جاتا ہے کہاں ٹریک کر کے اٹھاتے رہتے ہیں ابھی ہمارے علاقے میں چھ مہینے پہلے کچھ وائیلیشن ہوا تھا جس میں پکڑتے 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 دیر سو تک کو لے کے گئے صرف اس لیے کہ مین آروپی جو کام کیا تھا اس کو انہوں نے موبائل میں ادھر ادھر فارورڈ کیا تھا یا صرف دیکھ کر کے اپنے پاس محفوظ کیا تھا گناہ میں برابر کے شریک دنیا میں سمجھے جا رہے ہیں تو دوستی میرے عزیزو یہ خواہشات پر اگر ہے تو یہ جہنم میں لے جانے والی ہے اور ریاکاری یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے جس نے ریا کیا دکھاوے کے لیے کوئی بھی کام کیا قیامت کے دن سب اس کے موں پر مار دیا جائے گا اب آؤ خلاصہ میں آپ کو بتاؤں خواہشات کو اگر کنٹرول پر نہ رکھا گیا تو سنو دو روایتیں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر انسان اپنے خواہشات کو کنٹرول میں نہ کیا تو وہ جانور سے زیادہ زلیل ہوتا ہے یہاں تک کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنی ماں سے زنا کر سکتا ہے اور بیٹی سے بھی زنا کر سکتا ہے اگر اس نے خواہشات کو اپنے قابو میں نہیں رکھا وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور ہوا ہے دنیا میں اور ہو بھی رہا ہے یہ ہمارے لئے حیرت کی بات ہے تاجب کی بات ہے اس لیے کہ ڈر لگتا ہے لیکن بے شمار ایسے معاملات موجود ہیں میاں یہ تو ہم معاذ اللہ نعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں اس بری خبر کو سن کر تمہیں حیرت ہوگی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کوٹ میں آئے ہیں بھائی بہن شادی کرنے کے لیے اجازت مانگنے کے لیے سگے بھائی اور بہن اور اتنا ہی نہیں بلکہ عرب ممالک میں میں خود ہو کر کے آیا کئی گھروں کے اندر یہ بے حیائیہ موجود ہیں بہنوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بھائیوں سے دور کیا جا رہا ہے کیوں خواہشات پر کنٹرول نہیں انہیں ڈر ہے اپنے سگے بھائی سے اسی کے ماں سے پیدا ہوا بھائی اس سے خاتون ڈرتی ہیں یہ ان علاقوں میں میں نے دیکھا ہے ان علاقوں میں اگر میری بات غلط ہو تو مجھے بتا نہ ہو عرب ممالک کی بات میں کر رہا ہوں کئی گھروں میں خواتین اپنے سگے بھائیوں سے ڈر کر کے رہتی ہیں کہ وہاں کھیلا پائیں تو ہماری عزت کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ کی پناہ یہ کب ہوتا ہے جب خواہشات کے گھوڑے کو آزاد کر دیا جائے یہ کبھی قابو میں نہیں آئے گا یہ کبھی قابو میں نہیں آئے گا اس کو قابو میں کرنے کے لیے دنیا کی طاقتیں کوئی انجیکشن اور ٹیبلٹ نہیں اس کو صرف اور صرف اللہ کا ذکر کنٹرول میں لاسکتا ہے قابو میں لاسکتا ہے جب جب تم اللہ کے ذکر میں شامل ہو جاؤ یا خود سے کرو نفس اپنے خواہشات سے باہر نکلتا ہے اور تمہارے دل کے اندر ایک قرار اور سکون آتا ہے تم توبہ بار بار کرتے رہو گے اور اس سب سے نکلنے کی بار بار خواہش کرتے رہو گے اور اس کو چھوڑ دو دیکھو کتنے خواہشات جنم لیتے ہیں کتنے خواہشات جنم لیتے ہیں اسی لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواہشات انسان کو کہاں لے جاتی ہیں شاید ایک سات آٹھ سال پہلے کی بات ہے مہاراشر کا ایک علاقہ ہے ایک شہر ہے بڑا مشہور شہر ہے اب چونکہ مجھے کچھ بھی بولنا مشکل ہے ساری چیزیں وائرل ہوتی ہیں کوئی بھی اس جگہ کے لوگ اس کو غلط انداز میں نہ محسوس کریں پہلے میں ہر چیز آپ کے سامنے ظاہر کرتا بولتا تھا ایک شہر ہے میں نے بازابتہ وہاں کی ریپورٹ دیکھی تھی آج بھی میرے ذہن میں وہ گونچتی ہے چار عورتیں مسلمان عورتیں تھی قبرستان میں رات کے وقت جایا کرتی تھی یہ بات تو لوگوں کو معلوم ہونے لگی بعد میں کچھ لوگوں نے ان کا پیچھا کیا کہ آخر یہ کیوں جا رہی ہیں تو ایک دن کچھ لوگوں نے جا کر کے دیکھا تو قبر کو کھود کر کے اس کے اندر اترتی ہیں اور پورے کپڑے اتارتی ہیں ننگی ہو کر اپنا پخانہ ایک دوسرے کا کھاتی نعوذ باللہ منزالی یہ کتنا کھناونا عمل ہے بولنے میں ہزار بار شرم آئے کیوں یہ پکڑا گیا اور پوچھا گیا آخر کوئی جانور بھی تو نہیں کرتا ایسا تو پکڑ کر کے تفتیش کرنے کے بعد پتا چلا کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ صفلی عمل پر قبضہ حاصل کر لیں صفلی عمل پر جادو پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے وہ چاہتی ہیں کہ یہ عمل کیا جائے ان کو کسی بابا نے بتایا جتنا یہ گندہ عمل کرو گے اتنے تم پاورفل جادوگر بن سکتے ہو یہ خواہشات ہیں یہ خواہشات ہیں تم صرف اور صرف لوگوں میں اپنا تھوڑا سا رتبہ بڑھانے کے لیے سہر صفلی اور جادو کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتے رہے اور وہ حاصل کرنے کے لیے کتنا گرے کتنا گرے اور ممبئی شہر کا ایک محلہ ہے یہاں پر بھی یہ خبر میرے پاس جو آئی اس کے افراد آج بھی موجود ہیں یہ خواہشات ہیں ایک بابا کو صفلی عمل کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے روزانہ بستر پر خنزیر کو ساتھ سلانا پڑتا ہے یہ اس سے بڑا عذاب کیا ہے جو دنیا میں تو خود جھیل رہا ہے لیکن میں اس کا دوسرا رخ یہ بتاتا ہوں کہ اگر خواہشات پر کنٹرول نہیں تو انسان جانور سے زیادہ زلیل ہوتا ہے بہت گرتا ہے بہت گرتا ہے ایسے بھیانک کام اس سے صادر ہوتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آتے سوچ میں بھی نہیں آتے یہ نفس کا گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے بہت تیز دوڑتا ہے اس کو اکل پر غالب آنے نہ دینا کبھی ان خواہشات کو اپنے دل پر یا اپنی اکل پر غالب آنے ہرگز نہ دینا ورنہ اتنے بھیانک کام یہ کروا جاتا ہے اللہ اکبر مدینہ تیبہ کے متعلق امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو لوگوں کے دفن ہونے کے بعد کبر کود کر کے ان کے کفن چوراتا تھا اور پھر اس کو بازار میں بیشتا تھا لیکن ایک بار اس نے ایک خاتون کے کبر کو کودا اور کفن چورایا اس کی نیت خراب ہوئی مردے کے ساتھ اس نے بدکاری کیا نعوذ باللہ ہم انزالی میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں یہ گناہ ضرور ہے بولنے میں مجھے بھی جھجک تو آ رہی ہے دیکھیں جھلیاں آ رہی ہیں جسم کے اندر رونگٹے کڑے ہو رہے ہیں لیکن صرف اس لئے بتا رہا ہوں کہ ہم ایک مردے کو دیکھ کر کے سسک جاتے ہیں سہم جاتے ہیں کہ کسی کی موت پر انسان کا جسم بے قابو رہتا ہے غمگین رہتا ہے لیکن اگر ان حالات میں بھی موت کے بعد یا قبرستان میں جانے کے بعد بھی کوئی انسان ایسا کر سکتا ہو کہ قبر کو کھود کر کے اس کو ننگا کر دے مردے کو اور پھر اس کے ساتھ بدکاری کرے یہ کونسی چیز وہاں تک لائی اس کو یہ خواہشات یہی وہ نفس امارہ نفسانی خواہشات اسی لئے مولا علی کرم اللہ وجہالکریم نے فرمایا جس کے خواہشات جس کا نفس اس کے عقل پر غالب آ گیا زندگی پر اس سے کوئی خیر ثابت صادر نہیں ہوگا کوئی اچھا کام اس سے نہیں نکل پائے گا اپنی عقل پر ان خواہشات کو غالب آنے ہرگز مت دینا ہم نے دیکھا ہے یہ تمام معاملات تجربے کے طور پر میں آج آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آج علاج کا دن ہے آج علاج کا دن ہے ہمارے جو زخم لگے ہوئے ہیں ایک بار رحمان کو بکارو وہ سب زخم بھر جائیں گے آج کی یہ مجلس علاج کی مجلس ہے کہ تم اللہ رب العزت کو آج پکارو گے تمہارے زخم بھر جائیں گے اور اسی لیے میں بار رہا کہتا بھیوں ذکر کی مجالس میں شرکت کرو یہ اتنا تمہیں پاورفل بنا دیں یہ اتنا پاورفل کے گناہوں سے خود بخود تمہیں نفرت پیدا ہو جائے خواہشات پر کنٹرول تمہارا خود کا حاصل ہو جائے ورنہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جاؤ دنیا میں گھوم پھر کر کے آنا بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس ویزٹ کر کے آؤ بڑے سے بڑے حکین کے پاس جا کر کے آؤ کسی بڑے سائکسٹر کے پاس جا کر کے آؤ نفس کے متعلق اس سے کوئی علاج لے کر کے آؤ کہ میرا کنٹرول نہیں ہے آپ مجھے کوئی گولی دے دو کوئی ماجون دے دو کوئی انجیکشن دے دو ہو سکتا ہے تمہیں نیند کی گولی تو دے دے ہو سکتا ہے تمہیں وہ مکمل ختم کرنے کی دواء تو دے دے لیکن تمہارے کنٹرول خواہشات کو کنٹرول کرنے کی کوئی دوائی نہیں دے سکتے اس کا کنٹرولنگ پاور جس نے پیدا کیا وہی دے سکتا ہے اسی لئے میں آپ کو بتاؤں اب تم اپنے نفس کے کنٹرول کے لئے کس سے مدد مانگو گے کس سے مدد مانگو گے سنو توجہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جس کا مطلب کیا ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے کہ اللہ مجھے بچا لے کس سے شیطان مردود سے مجھے بچا لے یا آپ کس سے پناہ مانگ رہے کس کی بارگاہ میں پناہ مانگ رہے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا تو مجھے پناہ دے دے اس کے مطالق حکیم احمد یار خان عیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی کے ہاں آپ ملنے کے لیے گئے اس نے گھر کے باہر کتہ پال رکھاؤ حفاظت کے لیے یا کسی کام کے لیے دشمنوں کے لیے یا کسی بھی غرص کے لیے کتہ پال رکھاؤ اور آپ گئے گھر کے باہر کھڑیں کتہ بھوگنا شروع کر دیا دروازے میں جائی نہیں پا رہے آپ اس کتے کو کنٹرول کیسے کرو گے آپ اپنے دوست کے گھر اندر جا رہے ہیں لیکن کتہ با رہے ہیں کتہ جیسی قریب جاتے ہو بھوگتا ہے اب آپ دروازے کے اندر جانا چاہتے ہیں تو اس کتے پر کنٹرول کیسے پاؤ گے رسی ڈالو گے اسے پتھر مارو گے جتنا مارو گے اتنا اچھل کود کرے گا اس کا سیدھا سا طریقہ یہ ہے جس کا کتہ ہے اسے بلاؤ حکیم احمد یار خان ایمی رمت اللہ علیہ فرماتے اسی کو پکارو بھائی طرح باہر تو آ جاؤ اور وہ جب آئے گا مالک کو کتہ اچھی طرح پہچانتا ہے وہ اس کو کنٹرول میں کر دے گا اس کو تھوڑا سا اپنی آواز میں ہٹا دے سائیڈ میں کتہ ہٹ جائے گا دروازہ کھلا ہے آ جاؤ دوست اپنے دوست سے ملاقات کر لے گا لیکن اس بیچ والے کتے کے کنٹرولنگ کے لیے کتے کے مالک کو ہی پکارنا ہوگا اسی لیے حکیم احمد یار خان ایمی رمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس یہ کتہ ہے جو تمہیں تمہارے رب کے دروازے پر جانے سے پہلے بھوکتا ہے دروازے میں کھڑا ہو جاتا ہے نہیں جانا مسجد نہیں جانا اس ذکر پر نہیں جانا ان محافل میں اس کتے پر کنٹرولنگ کیسے حاصل ہوگا فرمایا گیا اسی لیے تم اس کتے کے مالک رب زلجلال کو ہی پکارو پیدا تو اسی نے کیا ہے